اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ دین میں اندھی پیروی کرنا کسی بھی ایک امام کے پیچھے پیچھے آنکھوں پر پٹی بان کے چلنا اور اندھی تقلید کرنا یہ حرام ہے ہمیں اتباہ کرنا ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے ہمیں اندھی پیروی اندھی تقلید ہمیں نہیں کرنا ہے اور آج جو یہ اندھی پیروی چل رہی ہے لوگ اپنے اپنے جو امام ہیں مسلک ہیں فرقے ہیں اس کے اندبھکت بنے ہوئے ہیں اندبھکت کا معنی یہ ہے کہ اس کی اندھی تقلید میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ اگر قرآن حدیث بھی آ جائے سامنے تو بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے مسلک پر چلیں گے ہم تو اپنے فرقے پر چلیں گے ہم تو اپنے امام کی پیروی کریں گے اماموں کی اندھی پیروی کرنے سے خود ان چاروں اماموں نے روکا ہے آج انشاءاللہ یہ جو چاروں امام ہیں ان کے جو کول ہیں جو کتھن ہیں جو فرمان ہیں وہ میں پیش کروں گا تو سب سے پہلے جو اس میں امام ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کا نام نومان بن ثابت رحم اللہ ہے آپ امام اہل عراق سے مشہور ہیں آپ اسی ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ڈیڑھ سو ہجری میں وفات پا گئے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے الحمدللہ یعنی کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب وہ صحیح حدیث ہے یعنی کہ وہ خود اہل سنت اہل حدیث ہو گئے بقول اپنے آئیے تو یہ جو بات ہے یہ کہاں پہ اتری ہوئی ہے کہ جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے اس کا حوالہ ہے رد المقتار علیہ در مقتار لی ابن عابدین اس کی جلت نمبر ایک صفحہ نمبر ارسٹھ پہ آگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی کوئی بات یا آپ کا کوئی جو کول ہے قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا کول چھوڑ دو دیکھا الحمدللہ یہ تھے ہمارے ائمہ جنہوں نے اپنی تقلیت کرنے سے روکا ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں قرآن کی بات مانو آگے پھر پوچھا گیا اگر آپ کا کول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا کول چھوڑ دو پھر آگے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کول صحابہ کے الٹ ہو خلاف ہو تو کیا کیا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کے کول کے مقابلے میں میرا کول چھوڑ دو الحمدللہ یہ تھے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے خود اندھ بھکت بننے سے روکا ہے اپنی اندھی پیروی کرنے سے روکا ہے اور ہنفی مسلک بنانے سے روکا ہے ہم سب کو رہنا ہے مسلم اہل سنت اصاب الحدیث اہل توہید اہل حق اہل سنت یہ ہمیں بننا ہے ہمیں ہنفی مالکی شافعہ ہم کو نہیں بننا ہے آئیے آگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اب اس چیز کو گوھر سے سنیئے گا میرے بھائیو کسی شخص کے لیے حلال نہیں کی وہ ہماری بات کو لے لے جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے اللہ وکبر کیا زبردرز بات کہیے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے یعنی کہ اس کے لیے یہ حرام ہے اگر وہ ہماری بات کو بینہ دلیل کے لے لیتا ہے اللہ وکبر یعنی کہ گویا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوے سے آپ کے کول سے جو اندھی پیروی ہے تکلید ہے تکلید کرنا حرام ہے کیونکہ جو اندھی پیروی ہوتی ہے تکلید ہوتی ہے یہ بینہ دلیل کے ہوتی ہے اور امام صاحب صاف انکار کر رہے ہیں کہ بینہ دلیل کی میری کوئی بات نہ ماننا پہلے جا کے چک کرو کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے فتوہ دیا ہے جو اپنی رائے پیش کی ہے اس کی دلیل کیا ہے اور آج کل کے جو حنفی مکلد ہیں چاہے وہ ہنفی دیوبندی ہو چاہے ہنفی بریلوی ہو وہ بینہ دلیل کی باتوں کو مانتے ہیں کہتے ہیں ہمارے مسلک میں نہ 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 یہ ان کے لئے حلال نہیں ہو سکتا بینہ دلیل کے الحمدللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی فرماتا ہے قرآن میں سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت 111 میں کل ہاتھ بورانکم انکم تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو دلیل دو اور یہی چیز کہہ رہے ہیں الحمدللہ امام ابو حنفر احمد اللہ کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ ہماری بات کو لے لے وہ تب تک نہ لے جب تک کی اس بات کی دلیل اس کو نہ مل جائے کہ میں نے وہ بات کہاں سے لیے الحمدللہ بہت زبردست تکلیت کا رد آئیے دوسرے امام کے جو دوسرے امام ہیں وہ ہیں امام مالک بن انس رحم اللہ آپ کا نام ابو عبداللہ مالک بن انس رحم اللہ ہے آپ امام دار الحجرہ کے لقب سے مشہور ہیں آپ تیرانبے حجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ون سیون نائن حجری میں مدینہ میں وفات پا گئے آئیے دیکھتے ہیں امام مالک وہ کیا فرماتے ہیں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں یقیناً میں ایک انسان ہوں میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے لہٰذا میری رائے میں نظر دوڑاو اور جو بات تمہیں کتاب و سنت موافق لگے اسے لے لو اور جو کتاب و سنت کی مخالف ہو اسے چھوڑ دو الحمدللہ کتنی زبرداز کتنی زبرداز بات کی امام مالک رحمت اللہ نے اس طریقے سے صفائی سے تقلید کرت کیا ہے کہ جو اندھے مکلد ہیں جو اندھ بھکت ہیں اگر ابھی بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی اور انہوں نے جو یہ تقلید ایسی برائی ہے اگر اسے توبہ کر کے انہوں نے کتاب و سنت کی اتبا نہ کی تو ساری عبادت بیکار دیکھئے امام مالک رحمت اللہ نے صاف کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں بھائی میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو جو میری بات ہے میری راہ ہے اس کو تھوڑا دیکھو اپنی جو نظر ہے دوڑاؤ دماغ چلاو ٹھیک ہے دماغ کی بتی جلاو اگر وہ بات اگر واقعی میں میرے بھی قرآن حدیث ثابت ہے تو اس کو لے لو اور اگر کتاب و سنت کے اگر وہ الٹ ہو کھلاف ہو تو بھائی اس کو چھوڑ دو سمپل سی بات بتا دی الحمدلللہ آگے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا رد نہیں کیا جا سکتا الحمدللہ تو یہ امام مالک رحمت اللہ یہ فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کی بھی بات کو بھائی ہم مان بھی سکتے ہیں اور اس کا رد بھی کر سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے وہ کسی حال میں ہم منطق قیاس کر کے رد نہیں کر سکتے جیسے آج کی مقلد کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھئی ایسا کرو تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حدیث کا مطلب یہ ہے پھلانا ہے ڈھماکہ ہے ماذا اللہ نبی کی بات کا رد کر دیتے ہیں آئیے آگے دیکھتے ہوں اب جو تیسرے امام ہیں ان کا نام ہے عبداللہ محمد بن عدری شافعی رحمت اللہ علیہ آپ ڈیر سو ڈیر سو ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو چار ہجری میں مصر میں وفات پا گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجمع یعنی کی اتفاق ہے کی جس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم معلوم ہو جائے اس کے لئے کسی آدمی کے کول کے خاطر سنت کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے اللہ اکبر کتنی زبردست بات کہہ دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اند بھکتوں کا اندی پیروی کا اندی تقلید کا بے انتہار رد کر دیا الحمدللہ اس میں کیا طرف ہے اس بات پہ تمام مسلمانوں کا اجمع ہے تمام مسلمانوں کا الحمدلللہ اجمع ہے کہ جس شخص کو سنت رسول معلوم ہو جائے اس کے لئے کسی آدمی کا جو کول ہے نا وہ کافی نہیں ہے ہم کسی امام کے کول کے چکر میں نبی کی بات نبی کی حدیث و سنت کا رد نہیں کر لوگ اپنے اپنی اماموں کے جو کول ہیں جو باتیں ہیں جو مذہب ہے مسلک ہے فرقہ ہے ان کے چکر میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں یہاں تک اپنی امام کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ماز اللہ نبی کی بات کا بھی رد کر دیتے ہیں استغفر اللہ ہم سب کو حطاعت دے آگے جب تم میری کتاب میں کوئی کوئی خلاف سنت بات دیکھو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اکتیار کرنا اور میری بات کو چھوڑ دینا الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ آگے لکھتے ہیں جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے اب بتو بڑے بڑے جو امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات چھوڑ دینا اور جب صحیح حدیث مل جائے تو اس کو تھام لینا وہی میرا مذہب ہے اور آج کل کے لوگ بھئیہ کہتے ہیں یہ حدیث کہ یہ صحیح زعیف کیا ہوتا ہے یہ صحیح زعیف حدیث کہاں سے لے حدیث تو حدیث ہے اب یہ صحیح زعیف کہاں سے آگیا بھائی اگر سیب ہے تو سیب سیب ہے نا یہ صحیح سیب اور زعیف سیب کیا ہوتے سیب سیب ہے اسی طرح حدیث حدیث ہے تو اس طریقے کی وہ لوگ مازاللہ گھٹیا مثالے پیش کرتے انہیں شرم آنی چاہیے سارے جو ایمہ ہیں امام ہیں جن کی لوگ اندھ بھکت بنے ہوئے ہیں ان کی اندھی پیروی کر رہے ہیں وہ بشارے خود اپنی زندگی میں کہہ کے چلے گئے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے یعنی کہ سارے خودی نہ ہے یہ تو ایک لقب ہے الحمدللہ ہم مسلم ہیں اہل سنت ہیں اس میں کیا لقت ہے آئیے یہ ہیں چوتھے امام ان کا نام ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے آپ کا نام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حمد رحمت اللہ لے آپ 164 حجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 241 حجری میں بغداد میں وفات پا گئے آئیے آپ کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے کھڑا ہے اللہ اکبر یعنی جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث اس کا انکار کیا اس کا رد کر دیا گویا بھئیہ وہ ہلاکت کے کنارے کھڑا ہے اب اس کا بھئیہ بیڑا گھرت ہے اس لئے توبہ کیجئے اور ترون میرے بھائی صحیح حدیث پر عمل کرنا چالو کیجئے کسی کی بات نہ مانی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آجائے تو ساری دنیا کی بات کو دیوار پر مار دیجئے آگے فرماتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میری تقلید کرنا نہ امام مالک کی نہ امام شافعی کی نہ امام اوزائی کی اور نہ امام سوری کی تقلید کرنا بلکہ علم وہاں سے حاصل کرنا جہاں سے ان ایمان علم حاصل کیا ہے یعنی قرآن و سنت سے الحمد اللہ تقلید کا صاف رد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خود کر دیا اپنے زمانے میں یعنی دین میں تقلید کرنا یہ حرام ہے ہمیں اتباع کرنی ہے اور اتباع اور جو تقلید اس میں ایک بنیادی فرق ہے جو تقلید ہوتی ہے وہ بینہ دلیل کے ہوتی ہے اور جو اتباع ہوتی ہے وہ بادلیل کے ہوتی ہے دلیل کا فرق ہے دونوں میں آئیے تو کسی کی تقلید ہم نہیں کرنی ہے بلکہ علم وہاں سے حاصل کرنا ہے جہاں سے انگ لوگوں نے حاصل کیا یعنی کی قرآن اور حدیث سے اور لوگ کیا کہتے ہیں نہیں نی دیریکٹ قرآن حدیث بھئی نہ پڑھ ورنہ گمرا ہو بڑے بڑے امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں سے علم حاصل کرنا وہاں سے دین سیکھنا جہاں سے ہم نے سیکھا ہے یعنی کی قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ ہاں جو نہ سمجھ مائے بھائی علمہ سے عالم سے پوچھے چلیے آگے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا امام اوزائی رحم اللہ امام مالک رحم اللہ اور امام ابو حنیف رحم اللہ کی رائے تو رائے ہی ہے میرے نزدیک ان کا درجہ حجت نہ ہونے کے برابر ہے دلیل و حجت تو صرف حدیث اور آثار ہیں الحمد اللہ کتنی زبرداز بات کہ کوئی حجت نہیں امام اوزائی کا کول کوئی حجت نہیں امام مالک کا کول کوئی حجت نہیں امام ابو حنیف کا کول ان کی رائے تو بس رائے ہے میرے نزدیک ان کا درجہ حجت نہیں ہے بلکہ جو دلیل ہے جو حجت ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام کی جو حدیث ہیں جو آثار ہیں صحابہ کے وہ حجت ہیں کسی کی رائے کوئی حجت نہیں رائے اگر کسی امام کی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے الحمد اللہ ان کی رائے کو ہم لیں گے اور اگر کسی سے مانی چوک ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے عالم سے امام سے چوک ہو جاتی ہے تو اگر کسی سے کوئی علمی چوک ہو گئی ہے تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے اس کو گالیاں نہیں دیں گے اس کی بیزتی نہیں کریں گے بلکہ ہم سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ان تک یہ حدیث نہ پہنچ ہو اور انہوں نے اپنی رائے اور قیاس کی بنیاد پر کوئی فتوہ دے دیا ہو لیکن آج الحمدللہ وہ چیز میرے بھائی ثابت ہو گئی تو ہم رائے کو چھوڑ دیں گے اور جو حقیقی جو علم ہے اس کو لے لیں سمپل سی بات الحمدللہ چاروں ایمہ سے یہ ثابت ہو گیا ان چاروں کا یہی کہنا تھا یہی مقصد تھا کہ دین میں کسی کے تقلید نہ کرنا کسی کے اندھ بھکت نہ بننا کسی کے اندھی پیروی نہ کرنا جو دین ہیں وہاں سے لینا وہاں سے سیکھنا جہاں سے ہم نے لیا ہے یعنی کتاب سنت سے اور سب کا مذہب کسی بھی امام کا مذہب نہ ہی تو فضائل عمال ہے نہ ہی تو ملفوضات آلہ حضرت ہے نہ ہی تو فتاوہ رزویہ ہے نہ ہی تو ہنفی فقہ ہے سب کا مذہب کیا ہے سب کا مذہب ہے صحیح حدیث اور نماز بھی ہم کو ویسے پانی جیسے صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے ہمیں روزے ویسے رکھنا ہے جیسے صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے ہمیں جتنی زندگی کے ارکان ہیں جو جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اگر ان کے اعتبار سے حساب سے اگر اماموں کے کول اگر میچ ہوتے ہیں تو الحمدلللہ اور اگر دونوں ٹکراتے ہیں یعنی کہ ایک طرف امام کا کول ہے اور دوسری طرف ہے کیا قرآن اور حدیث اور ہمیں دو میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو ہم قرآن حدیث کو چنیں گے امام کی رائے کو دیوار پیمار دیں گے یہ خود امام وں نے کہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر جو یہ پیڈی اف ہے اگر آپ کو یہ پڑھنا ہو یا ڈاؤنلوڈ کرنا ہو یا کسی کو بھیجنا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کے نیچے آپ جائیں گے اس میں پیڈی بک اسٹور کا لنک ہے آپ اس میں کھولیں گے الحمدلللہ ہزاروں کتاب ہیں اس میں ہندی میں ہیں اردو میں ہیں انگلیش میں ہیں جس میں بھی آپ پڑھنے میں آسانی ہو وہ آپ آرام سے ڈاؤنلوڈ کریں اور پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ السلام والیکم ورحمت اللہ برکاتہ